السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین و حاضرین ماہ سفر المبارک ہے اور اس سفر مبارک کو لے کر اس مہنے کو لے کر بہت سارے مرد حضرات میں ایک بیچینی پائی جاتی ہے اور عجیب و غریب رسم و رواج میں ہم ملوث ہو جاتے ہیں یاد رکھیں دین اسلام ہمارا ایک ایسا دین اسلام ہے جس میں ہر مہینے کو ہر دین کو فضیلت دی گئی ہے منحوسیت کا جو تصور کیا جاتا ہے کہ ماہ سفر المظفر میں یہ منحوس ہوتا ہے یا اکثر جو کہا جاتا ہے خواتین میں اور آج کل بعض مرد حضرات میں بھی کہ تیرہ تیزی کی جائے اور سنے میں بھی آتا ہے کہ جب تیرہ تاریخ آتی ہے تو تیرہ تیزی کرو یہ ایک ایسی رواج ہمارے اندراز داخل ہو چکا ہے جس پر ہمیں روشنی دالنے کی آج بے انتہا ضرورت محسوس ہو رہی ہے ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کو ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دریئے دے کر اور اس کو ایک صاف سترہ رستہ بتا کر ہمیں یہ بتلا دیا کہ جو شخص دین اسلام پر چلتا ہے اسے اللہ رب العالمین اپنے فتح اور اپنے کرم اور اپنی نصرت سے نواز دیتا ہے نہ کہ یہ کہ شریعت میں مداخلت کر کر اپنی منمانی کے رواجات دال کر ہم اگر اپنے طور طریقوں سے مہنے کو اور ہفتوں کو گزارنے کی کوشش کریں گے تو حقیقت میں جانیے کہ جب انسان اپنے عادتوں کو بدلنا نہیں چاہتا اور وہ صرف اسی عادت پر بیٹھ جاتا ہے کہ بس یہ کام کریں گے تو جو ہے منوس ہے یا اس تاریخ کو کریں گے تو منوس ہے یا بلی چلے گئی تو یہ اب شگون ہے یہ ساری چیزیں یاد رکھیں مذہب اسلام میں اس کی کہیں پر بھی رتی برابر کی بھی گنجائش نہیں دی گئی انسان کو اللہ رب العالمین نے ایک عالی مقام دیا ہے تو ہم کو کیا حق بنتا ہے کہ جب ہم کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہمارے متعلق فرمایا لَقَدْ خَلَقَنَا لِنسَانَ فِي أَحَسَنِي تَقْوِيمِ ہم نے انسان کو ایک بہترین تخلیق عطا فرمائی اس کو ایک بہترین سانچے میں ڈھالا تو جب اللہ نے ہمیں ایک بہترین تخلیق عطا کر دی اور اللہ نے ہمیں ایک بہترین سانچہ نصیب کیا تو ہم اپنے آپ کو ایسی بے فضول چیزوں میں رواجوں میں ڈال کر اپنا جو رواج اسلام نے ہمیں دیا ہے اس کے برخلاف اس کے اگنس اس کی زد میں آ کر ہم کیا کرتے ہیں اللہ کو ناراض کرتے ہیں یاد رکھیں دنیا کی ہر چیز اللہ رب العالمین نے انسان کے تابع کر دی ہے سورج بھی نکلتا ہے تو یاد رکھیں وہ ہمارے لئے گرمی پیدا کرتا ہے اور اس کے کئی فوائد موضوعات ہیں اس کے اوپر کئی فائدے ہیں انسان کے تابعے ہیں چاند نکلتا ہے تو اس کو تھندک ملتی ہے آرام کرتا ہے جب وہ دن آتا ہے تو دن میں وہ کام کرتا ہے دن اس کے لئے رات اس کے لئے بڑے بڑے پہاڑ ہیں آپ تصور کریں اس پہاڑ کو ایک انسان ایک ہتوڑی ایک چھنی سے ایک خوبصورت سانچے میں ڈھال دیتا ہے تو یہ طاقت اللہ نے انسان کو دی اور انسان ہے کہ بس ایک دن آ گیا یا مہنہ آ گیا ایک چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر یہ سمجھتا ہے کہ بھائی یہ ایسا نہیں ہے یہ ایسا ہے یاد رکھیں جس مہنے کو ہم نعوذ باللہ منحوس کر دیں تو یاد رکھیں حقیقت میں دین کو یا مہنوں کو برا بولنا گویا کہ یہ اللہ کو برا کہنا ہے تو یہ انڈے دے کر یہ سمجھ جانا کہ بھائی یہ انڈے دے دینا ہے تیرا تیزی چلے گئی تو ہماری تمام پریشانیاں چلے جائیں گی تو پھر بتائیے کہ ماہ سفر کے بعد کے جو مہنے ہیں کیا آپ کبھی پریشان نہیں رہے اس میں کیا آپ کا کوئی دن پریشانی میں نہیں گزرا تو پھر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ استغفر اللہ مہنے کے سفر کا مہنہ اس طرح ہے سفر کے مہنے میں یہ رواجات جو ہم گڑے ہیں اور یہ ایک انڈہ دے دینا ہے خیرات کرنا بہت اچھی بات ہے خیرات کریے انڈہ نہیں روٹی دیجئے مگر ایک اس کی نزبت اللہ کے طرف لگا کر کہ اللہ میں تیرے ذات کے خاطر تیرے لیے یہ خیرات کر رہے ہیں تو یہ خیرات ایک الگ چیز ہے مگر اس خیرات کو اس طرف یہ مہنے میں خیرات کرنا اور منہوست ہے تو ایک انڈے پہ کہ آپ کی سارے بارہ مہنے کی منوسیت چلے جاری تو پھر آپ لکھ کر بتائیے کہ آپ کے گھر میں کبھی کوئی منوسیت نہیں ہے یاد رکھیں اگر منوسیت ہوتی منوسیت اگر ہے تو یاد رکھیں جس گھر میں بے نمازی ہو قرآن کی تلاوت نہ ہوتی ہو روزے نہ رکھے جاتے ہو وہ گھر منوس کہلاتا ہے وہ شخص منوس ہے جو نماز نہیں پڑتا قرآن نہیں پڑتا تلاوت نہیں کرتا اور برائیوں میں ملوث رہتا ہے اس کا وقت برباد ہو جاتا ہے وہ منوس ہے اور جس شخص کا جس گھر کا ماحول یہ ہو کہ وہ ہمیشہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہے اللہ کی بندگی میں مصروف رہے تو نہ وہ گھر نہ وہ عورت نہ وہ مہنہ نہ وہ وقت نہ وہ دولت نہ وہ کوئی چیز منوس ہو سکتی ہے نہ وہ جگہ منوس ہو سکتی ہے کہ جس میں آپ نے اللہ کو یاد کیا ہو خیرات بھی کریے افضل ترین چیزیں یاد رکھیں نمبر ایک بے وضو سے گھر میں خیر و برکت نہیں آتی منوسیت داخل ہو جاتی ہے اگر آپ برکت چاہتے ہیں تو یہ چیزوں سے نہیں ہے برکت اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ ہمیشہ پابندی کے ساتھ وضو میں رہا کریں وضو سے ہی برکت ہے اب دہتے ہیں بلائیں نازل ہوتی بلائیں جو ہے صرف ماہ سفر میں نہیں یقیناً جتنی مخلوق دکھنے کو ہے یاد رکھیں اس سے کئی سو دگنا زیادہ بغیر دکھنے والی مخلوق بھی اللہ نے پیدا کی ہے بلائیں بھی ہے شیعتین بھی ہے جنات بھی ہے روحیں بھی ہیں ہر چیز ہے ان کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوا یہ سلسلہ جاری رہتا ایسا نہیں کہ سفر کا تاریخ ختم ہوتے ہی کوئی بلائیں نازل نہیں ہوگی یا کوئی جنات نہیں رہیں یا شیعتین نہیں رہیں سب کچھ ہے مگر ان سے دیفنس کے لیے اللہ نے ہمیں بہت بڑا ہتیار سال کے بارہ مہینے بلاؤں کا نزول ہوتا ہے سال کے بارہ مہینے شیعتین جنات ہے سال کے بارہ مہینے ہر چیز ہے اور اس کا راستہ اللہ نے قرآن پاک میں دیا ہے تو ہمیں چاہیے سب سے پہلی چیز اگر آپ ان بلاؤں سے رکنا چاہتے ہیں اپنی اولاد کو بتانا چاہتے ہیں تو صرف تیرہ تیزی کر لینے سے سب سے پہلے یاد رکھے توبہ کریں تیرہ تیزی نہیں ہوتی ماہ سفر کا مبارک مہینہ اس کو اس طرح کے الفاظ سے یاد نہیں کیا جا سکتا ماہ سفر مبارک ہے آپ نمازی بنیے اور تحرس سے رہیے یہ برکت کی چیزیں نمبر دو اپنے گھر میں نمازوں کا احتمام کریے نمبر تین قرآن کی تلاوت کیجئے نمبر چار زکاة ادا کریے صدقہ اور خیرات کیجئے زکاة اور صدقے کے متعلق انشاءاللہ ایک تفصیلی ویڈیو بنائی جائے گی بیان کیا جائے گا اس میں سنی آپ مگر موضوع اس وقت میں سفر کا لے چل رہا ہوں تو ہمیں چاہیے کہ اس سفر مبارک میں نہیں بلکہ ہر مہینے میں جو چیز ہمیں دی گئی ہے اس کا بڑا احتمام کرے ہماری دل جوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت میں ہم لگ جائیں نہ کی یہ تیرہ تیزی ہے یہ فلانہ ہے یہ چیز ہرگز ایسا نہیں توبہ کریں خیرات ضرور دیں مگر اس طرح کی نہ دیں اور جو لوگ آتے ہیں کیا یہ آپ کا سارے بلائے اپنے سر پر لے کر پھڑتے کیا کبھی کوئی چیز نہیں ہوتی سب کچھ ہے اللہ نے ہر چیز عطا کی ہے اور اس کے دیفنس میں ہر چیز ہمیں دی اللہ السباب عليک حبيبی یا نبی اللہ السلام